وہ بھی ایک ایسے لگے جو میرے شعور کا حصہ بان گئی وارث صاحب سے جو سٹورییں سننا اور ان کی جدوجہ سننے اور تقریبیں سننے وہ یاد نہیں ہے تھوڑا بہت یاد ہوگا لیکن وہ بھی جدوجہ دکھا حصہ بان گیا اب وہاں سے آپ نکلے وہاں سے آپ نکلے تو درائے راوی کی کنارے پہنچ گیا اور وہاں اور بھی بیشمار کیمپ لگے ہوئے تھے کیونکہ اس پار سے جتنے لوگوں نے آنا تھا انہوں نے راوی کراس کرنا تھا اور اکثر یہ ہوتا 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 ہی رہتا کہ ہندو اور شیخ گنڈے جو تھے یا ان کی بدماش لوگ جو تھے وہ حملہ کرتے تھے مسلمانوں کو لوٹنے کے لیے اور لوٹ بھی لے جاتے سمان بھی لے جاتے بعض اوقات بچوں کو بھی پکٹے لے جاتے بعض اوقات اور تو جو حاصل مالک نہیں ہوتا ان کے لیے ہمارے بھی ایسے دوسرے دن ہوئے تھا کہ اطلاع پہنچی کہ آج شیخ جو آنا حملہ کرنے والے ہیں میرے والے صاحب جیسے وہ سٹوڈنٹ لیڈر ٹائپ سے آدمی تھے انہوں نے لوگوں کٹھا گیا اثر کا وقت تھا کہ ہم اس طرح انہیں کیمپوں میں نہیں آنے دیں گے کیمپوں سے باہر جائے گے مقابلہ کریں گے تو یہ سارے نوجوان جتنے تھے وہ جو کسی کی آدمی سے چھڑی آئی وہ سب لے گئے باہر نکل گئے اور والے صاحب نے جاتے ہوئے سے ایک تقریر کی اور عورتوں سے خاص طور سے کہا میں آپ بہنوں بیٹوں سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم واپس آئے تو ہمارا نعرہ سن لینا کہ ہم فضا فضا حاصل کر دیں اگر نعرہ نہ سنو اگر نعرہ تکبیر نہ سنو نہ سنو اور شورشو سنو تو اصل میں یہ عجوم کرنا ہے کہ سکھوں یا ہندویں جو بھی آئے ہمیں مار دیا ہے اور ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے آپ کے بعد تک نہیں پہنچ سکتے اصل میں دریا میں پوچ جانا ہے چنانچہ یہ سبق دے کے آگے میری ماں میرے ایک تھوٹی بین تھی مجھ سے وہ اور میں والدہ صاحب نے ہمیں پڑھا وہ اس دریا کی طرف چال پڑے دریا میں جا کے یہاں تک ہمارے پاؤں آئے وہاں روک گئے وہ اب جس کو کوئی کرما آتا ہے کرما شریف آتا ہے بسمیل آتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے ہر طریقے سے آدمی لوگ جو تھے نا عورتیں ذکر کر رہی تھی اور آپ نے بچوں کو کہہ دیتا ہے پڑھو 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 ہم بھی کبھی ایک دن سے پانی پھانگنا شروع کر رہے تھے اس محول میں بچے سے نا اس کی سیریے سے نہیں پہتا پانی پھانگنا شروع کر رہے تھے کبھی وہ کرما پانگنا شروع کر رہے تھے واضح صاحب بار بار بتا دیں کہ تمہیں پتا نہیں ہے یہ یہاں کیا ہونے بارا ہے تو اس وقت بھی شرارت نہیں سنجھی ہیں تو وہ بکیم مور سیریے سے بار بار انہوں نے کہہ رہے تھے اور اس وقت یہ جو مندر ہے راوی کے اندر میں کھڑا ہوں میں اور پھر مجھے پتا چل گیا کہ ہم نے کرنا کے حبادہ نے کہا کہ جب میں شرانگ لگا ہوں آگے دریا کے اندر جاؤں گی تو انہوں نے پیچھے پیچھے آنا ہے جب میں پانی میں لگر جاؤں تو انہوں نے بھی ڈوب جانا ہے میں نے کہا کیوں اس کا مذہب یہ ہے کہ میں اس وقت شرام آگے دی جاؤں گا اب آگے دی پھر تو تکا نہیں اگر نہ آئے دی پھر ایک کر رہا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم وہاں کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں سورج ڈوب گیا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ تھا آخری رمضان کی طرف پر اور اب کیا ہوگا اب کرمی کی آوازیں زیادہ اونچی ہو گئیں کیونکہ جیسے ہمارے دل ڈوبتے جا رہے تھے یہ آواز نہیں ہے اللہ وقت وہ یہ آواز نہیں آئی وہ جو لمحات زندگی کے میرے اب بھی یاد ہیں کہ آپ موت اور زندگی کے درمیان کھڑے انتظار کر رہے ہیں اللہ و اکبر کی آواز کا میں غازی صاحب ساری عمر اس اللہ و اکبر کی آواز سے پیشے لگا رہا ہوں اللہ و اکبر کہ سنو اللہ و اکبر آخر کا شکر ہوگا اللہ و اکبر نعرہ تکبیر اللہ و اکبر سبحان اللہ مسلمان آدھا کہ میرے والدہ صاحب بھی دوڑتے ہیں فزیرت میری ماں کا نام دا فزیرت فزیرت ہر ایک اپنی ماں کو بیٹی کو پکا رہے ہیں اپنے ساتھیں کو پکا رہے ہیں ہم لوگ دریا چھوڑ کے زمین پہ آگے خوشی میں آگے ہیں گرے ملے پاؤں کے چھوڑا وہ ہی سمدھر کے دریا کی طرف چل پڑی دریا میں جا گئی یہاں تک ہمارے پاؤں آئے وہاں روک گئی وہ اب جس کو کوئی کرما آتا ہے کرما شریف آتا ہے بسم اللہ آتا ہے اللہ اللہ کرتا ہے ہر طریقے سے آدمی لوگ جو تھے نا عورتیں ذکر کر رہی تھیں اور اپنے بچوں کو کہہ رہی تھیں پڑھو 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 ہم بھی کبھی ایک دوسری پانی پھانکنا شروع کر دیتے اس محول میں بچے سے نا اس سیرے سے نہیں پارا پانی پھانکنا شروع کر دیتے کبھی وہ کرما پانا شروع کر دیتے وادہ صاحب بار بار بتا دی کہ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ یہاں کیا ہونے بارا ہے تو اس وقت بھی شرارتیں شوجی ہیں تو وہ بکیم مور سیریس ہے بار 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 کیا رہے تھے اور اس وقت یہ جو مندر ہے راوی اندر کھڑا ہوں میں اور پھر مجھے آپ پتہ چل گیا کہ ہم نے کرنا کیا وادہ نے کہا کہ بیٹے جب میں شرانگ لگا ہوں آگے دریا آگے اندر جاؤں گی تو نے میرے پیچھ پیچھ آنا ہے جب میں پانی میں لگے رہی ہوں تو میں بھی دوب جانا ہے میں نے کہا کیوں اس کا مدد یہ ہے کہ میں اس وقت شرام بار بھی یاگر تری اب آگے در فکر دی کھا نہیں اگر نہ آئے در فکر ایک کرنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو ہم وہاں کھڑے ہیں انتظار کر رہے ہیں سورج ڈوب گیا ہے اور یہ رمضان کا مہینہ تھا آخری رمضان کی تکلی اور اب کیا ہوگا اب کرویل کی آوازیں زیادہ ہونچی ہو گئیں سرجین ہے مکہ مدینہ منبرہ ہے یہ اس کے پاس ہے ہمسائیگی میں اسی تخیل نے اس کو تصویر کیا علامہ اقبال اور اس سے پہلے محمد علی علی جناب محمد جوہر ایک نام ہے اتنی بڑی کربانیاں دی گئی ہیں اس ملک کے لیے اتنی زیادہ کربانیاں ہوئی ہیں کہ کسی اور ملک ملک بنانے کے لیے کسی اور قوم نے نہیں دی ہیں سبحانہ ساتھانہ ساتھانجیہ میں جو ہوا وہ بھی اسی لیے تھا وہ بھی اسی لیے تھا وہ کانٹینوٹی تھی یہ پاکستان بننے کی it was in making جو پہلا مسلمان محمد بن قاسم کے ساتھ آیا وہ بھی اسی لیے آیا تھا یہ پاکستان پاک جگہ تو یہ پاک جگہ بننی ہے اب یہ ہے کہ جیسے قرآن ڈبنیجیز میں آتا ہے کہ اول اور آخر کا ذکر آئے کہ اولین جانا وہ پہن جائیں گے آخرین پیچھے رہے گے جنت میں دونوں ملے جائے گی پاکستان کی اس وقت خدمت کون کرتے ہیں اس کیلئے مارتا کون ہے اس کیلئے اس کی جو خدمت کرے گا وہ اس کی خدمت کرے گا اور آپ سمجھ کے جو پاکستان سے غداری کرے گا پاکستان کے خلاف بات کرے گا پاکستان کو لوٹے گا یہ لوگ برباد ہوں گے سب میں اس ماضی کی بات موسیقی بات نہیں کہا رہا میں ماضی کی بات کروں گا جس نے پاکستان کو لوٹا وہ ذلیلو خار ہوا اس کو اس زمین نے جوانی دیا ہے بہت شکریہ سلطان مشیر صاحب آپ کا بہت شکریہ بڑی ایمان افروز آپ نے باتیں سنائی اور ہماری نوجوان نسل کو آج ان باتوں کی ضرورت ہے بہت شکریہ جیس کے ساتھ یہ ناظرین میں اجازت چاہتا ہوں نزید احمد غازی اس پہ بڑی تفصیل سے ان سے گفتو کریں گا اب مجھ سے بات سچی بات ہو بھی نہیں رہی اس لئے میں مجھے آپ سے اجازت لینی ہے